جو بچوں گوڈیوننگ میرا نام ہے ہیمانسو سنگھ اگین میں آپ لوگوں کو آج آرڈیٹنگ کے سیکنڈ لیکچر میں لے کے چلنے والا ہوں آج میں بتاؤں گا آرڈیٹنگ کے سیکنڈ لیکچر میں ایک جزمنٹ کے بارے میں جزمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے بیکوم سیکنڈ یئر بیکوم تھرڈ یئر یا پھر کہہ سکتے ہیں سی اے سی اے سائی سی ڈی بلو اے جن بچوں کے ہاں آرڈیٹنگ یہ چلتی ہے ان کو ضرور یہ جزمنٹ ہر بار سننے کو ملتا ہوگا جزمنٹ کا نام جانتے ہیں پہلے کیا ہے جزمنٹ کا نام ہے بچوں داشتر آرڈیٹر is a watch dog not a blood hound اِس جزمنٹ کا مطلب ہے میرے بچوں auditor ایک watchdog کی طرح ہے نہ کی bloodhound کی طرح مطلب جو بھی audit کرنے جاتا ہے اسے ہم auditor کہتے ہیں وہ ایک پالتو کتے کی طرح بولا گیا اس judgment میں نہ کی کسی سکاری کتے کی طرح اب ہم آگے آپ کو بتائیں گے اس judgment میں ایسا کیوں بولا گیا چلیے سمجھتے ہیں آگے کی بات کو کہاں سے یہ judgment آیا judgment کس case study سے نکل گیایا یا کس case law سے آیا تو پہلے تو ہم ایک company کے بارے ہم جانتے ہیں جس کا نام ہے kingston cotton mills company limited اب ہم اس judgment پہ چرچہ کرنے والے ہیں detail میں کیا نام ہے mil کا kingston اس کو ہم یہاں سے underline کر دینا اب ہم پہلے لکھنے والے ہیں kingston cotton mills company limited بچوں یہ جو judgment ہے یہ judgment اسی کمپنی کے case سے آیا تھا کمپنی کا نام ہے kingston cotton mill cotton کی مل ہوتی ہے تو اس judgment میں آگے میں چرچہ کرنے والا ہوں cotton کی مل میں ایک منیجر ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اس کمپنی کا اپنا ایک منیجر ہوتا ہے یہ منیجر جو کمپنی کا سٹاک ہوتا ہے بچوں یہ منیجر جو کمپنی کا سٹاک ہوتا ہے اس کو ہر بار یہ کیا کرواتا ہے over value کرواتا ہے over value کرواتا ہے اور اس کو over value کرا کر کے market میں sell کر کے unauthorized طریقے سے profit کر لیتا ہے چھلیے سمجھاتے ہیں جو اس مل کا منیجر ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے اس مل کے اس ٹاک کو غلط طریقے سے over value کروا کر کے مطلب جو اس کی مولے نہیں ہے اس مولے پر یہ کروا کر کے market میں sell کرتا تھا اور unauthorized profit کرتا تھا ایک غلط طریقے کی profit کرتا تھا کہیں نہ کہیں یہ company سے fraud کر رہا تھا یہ بات کسی کو پتا نہیں ہوتی ہے یہ بات company کے نہ تو shareholders کو پتا ہوتی ہے نہ تو other employees کو پتا ہوتی ہے نہ تو critters کو پتا ہوتی ہے خیر critters اگرہ تو outsider ہیں ان کو کیسے پتا چلے گی مطلب یہ بات کسی کو نہیں پتا ہوتی ہے صرف اس کو پتا ہوتی ہے اس کے ساتھ ملا جو valuer ہے اس کو پتا ہوتی ہے valuer کون ہوتا ہے بچوں آپ کو بتائیں ہر ایک company میں value کرنے کے لیے ایک آدمی آتا ہے چاہے property کی value کرنی ہو چاہے land کی value کرنی ہو چاہے stock کی value کرنی ہو چاہے جس چیز کی بھی value کرنی ہو بچوں اس کے لیے ایک person آتا ہے جسے ہم valuer کے نام سے جانتے ہیں تو stock کی value تو اب manager کرنا نہیں جانتا value کرنے کے لیے کسی valuer کو بلانا پڑے گا تو valuer بھی آتا تھا غلط value کرتا تھا مطلب دونوں مل کر کے value اور اور یہ manager company کے ساتھ دھوکہ کرتے تھے اور ایک اچھی unauthorized profit unadherit profit غلط profit کماتے تھے اور جس کا result بعد میں company کو loss جھلنا پڑا بس اس کو تو ہم بعد میں بتائیں گے فیلحال ان کے اس غلط طریقے سے آگے کیا ہوتا ہے جب یہ لوگ ایسا کرتے رہتے ہیں تو جاہر سی بات ہے جب آپ غلط کام کرو گے لیکن company کا account جو بنے گا وہ آپ اسی طریقے سے بنانا چاہو گے جیسے لوگ پسند کرتے ہیں مطلب اچھا بنانا چاہو گے اس میں تھوڑی نہ بتاؤ گے کہ company نے غلط profit کیا ہے ہم نے company کے ساتھ مطلب fraud کیا ہے یہ سب تھوڑی نہ بتاؤ گے آپ ایک اچھا سا مطلب account بناو گے جس پہ لوگوں کو بھروسہ ہوگا ٹھیک ہے پھر بھائی کیا ہوتا ہے کہ company جو ہے اپنا books of account بناتی ہے audit کے لئے useful ہوتا ہے اب یہ جو manager ہوتا ہے اس نے company کا جو books of account تھا وہ بھی اچھا بنایا اور بھی جو documents سے وہ بھی اچھے رکھے اب company میں entry ہوتی ہے auditor کی auditor آتا ہے auditor کا مطلب کیا ہوتا ہے بچوں جو میں نے بتایا تھا جو company کے documents کی company کے books of account کی جانچ کرتا ہے جانچ کرنے کے بعد اس کو verify کرتا ہے verify کرنے کے بعد اس کے لئے ایک audit report دیتا ہے جس report میں پتا چلتی ہے کہ company نے کیسا perform کیا ہے company نے log era follow کیے تھے company fraud ہوا ہے نہیں تمام باتیں پتا چلتی ہیں میں نے فیر پہلے lecture میں بات کی تو auditor جب آتا ہے تو auditor audit کرنے آیا تو جب auditor audit کرنے آیا تو پھر کیا ہوا company کے manager نے company کے documents کو اٹھا کے اس کو دے دیا auditor کو اب بھائی auditor تو اس کو کیا پتا وہ تو باہر سے آیا اس نے audit کیا اور audit کر کے وہ چلا گیا audit کیا تو اس کو کچھ ایسا کہیں ملا نہیں کہ company fraud ہوا ہے اس کو جو یہ لوگ documents دیئے تھے وہی وہ charge کر کے اپنا چلا جاتا ہے اور اس کو پتا بھی نہیں چلتا کہ company میں fraud ہوا تھا کیا ہوا تھا سمجھ میں آئی بات تو ان باتوں کو ہم بتاتے ہیں اب جب آگے ایسا ہوا تو پھر auditor audit کر کے report دے کے چلا جاتا ہے کوئی بات یہاں پہ بنتی ہی نہیں اب دھیرے دھیرے ہوا کیا کہ auditor کے جو audit report ہوتا ہے اس پہ لوگوں کا بھروسہ ہوتا ہے لوگ اس پہ بہت trust کرتے ہیں کہ بھائی auditor ہے تو company کو جو بھی companyیاں غلط کر رہی ہیں ہم لوگوں کو بتائے گا تو audit report پہ کئی لوگوں کا بھروسہ ہوتا ہے جیسے shareholders کا ہوتا ہے creators کا ہوتا ہے اور investors کا ہوتا ہے اسی audit report کے base پہ آگے future plan بنتے ہیں لوگ پیسہ company ملگاتے ہیں تو auditor جو پاتا ہے جو بھی documents auditor پاتا ہے اسی کو verify کر کے ایک audit report بنا کے چلا جاتا ہے اتنی بات وہ clear ہو گئی کہیں بھی audit report میں company کی غلط performance نہیں پتا چلتی تب اب وہ جب جاتا ہے تو company اچانک سے کچھ دن بعد loss suffer کرنے لگتی ہے تو لوگوں کو کیا لگتا ہے لوگوں کو لگتا ہے کہ جو auditor تھا اسی نے دھوکھا کیا اسی نے company میں fraud جو ہوا تھا اس کو نہیں بتایا auditor بھی جانتا تھا بھائی لوگوں نے auditor کے auditor report بھروسہ کیا تھا لیکن لوگوں نے auditor کے اوپر یہی سوچا کہ auditor تو دھوکھا کر رہی auditor نے بتایا کہ انہیں اتنی بڑی چیز کو ہم لوگ company میں loss جھیل ہیں یہ auditor کی غلطی auditor کے اوپر case کر دو اب auditor کے اوپر case لوگوں نے بھی اپنا ڈھوکی بھی جب بات ہوئی تو court نے ساری چیزیں سننے کے بعد judgment سنایا اور judgment میں یہ بولا گیا auditor is a watch dog auditor ایک پال تو کتے کی طرح ہوتا ہے نہ کی سکاری کتے کی طرح auditor کو جتنا بولا جائے auditor اتنا ہی کرے گا مال وردستی نکالوگے نہیں آپ وہی جو ماغ ہوگے میں آپ کو دوں گا مجھے ریپورٹ بنا کے چلے جاؤ گے تو ایسے auditor کے دیا تھا اس میں auditor کی کوئی گلتی نہیں auditor ایک پال تو کتے کی طرح ہوتا جتنا اس کو ملتا ہے جتنا بولا جاتا وہ اتنا ہی کرتا ہے سمجھ میں آئی بات نہ کس سکاری کتے کی طرح ججمنٹ میں بات یہ ہوئی کہ auditor ایک سکاری کتہ نہیں ہو سکتا اگر auditor کو پتا بھی چل جاتا کہ company fraud ہوا ہے تو یہ صرف اپنے client کو بتائے گا لوگوں کو دھدھورا پیٹتے نہیں بھومے گا اور اگر مان لو جو لوگ fraud کرتے ہیں یہ بھی نہیں کہ ان کو مارے گا پیٹے گا وہ جبردستی نہیں کر سکتا مطلب ایک پال تو کتہ جیسے اپنے سوامی کی بات سنتا اپنے owner کی بات سنتا ہے جنگلی کتوں کی طرح نہیں لوگوں پر جھپٹا مارے لوگوں کو کٹے ہمیں بتاؤ یہ سب چیزیں وہ نہیں کرے گا دوسری بات اس میں ایک اور بھی جزمنٹ آیا تھا ایک جزمنٹ تو یہ ہو گیا دوسرا کیا ہو گیا auditor is not a valuer دوسرا جزمنٹ کیا آیا تھا auditor is not a valuer مطلب جز نے دو بات بتائی تھی پال تو کتے کی طرح ہوتا سکاری کتے طرح ہوتا دوسرا یہ valuer بھی نہیں ہوتا لوگوں نے بات یہ بھی کہی تھی جب stock over value کر کے بیچا جا رہا تھا auditor تو پڑھا لکھا آدمی ہے اس کو پتا کتنے کا stock ہے کتنے کا بکھنا چھئے تو judge نے کہا auditor مانتا ہوں بہت پڑھا رکھا ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے لیکن value کرنا کسی چیز بنیا گیر کام تھوڑی جاتا کتنی قیمت ہوگی کیا تو auditor ایک valuer بھی نہیں ہے مطلب value نہیں کر سکتا کسی چیز کی پال تو کتھ ترہ ہوتا ہے سکاری کتھ ترہ نہیں ہوتا اور نہ وہ valuer ہوتا یہ دو جزمنٹ اس case سے نکل کے آئے تھے تو بچوں بی قوم والے اب ساید آپ سمجھ گیا ہوں گے cac والوں کو اور زیادہ سمجھ میں آئے گا کیونکہ cac والے اس کو ڈیپ میں پڑھتے ہی رہتے کہیں نہ کہیں تو آج ہی کلاس میری اتنی ہی لیکن اگلی کلاس میں جب میں ملوں گا تو آپ کو اور باتیں بتاؤں گا جیسے auditing is a luxury whereas accounting is necessity ان بات پہ چرچہ کریں object of auditing پہ ہم discussion کریں گے تمام بات بات پہ ہم چرچہ کریں کیونکہ auditing اب ایک لمبا course ہے اور interesting ہے important ہے تو ٹھیک ہے بچوں آج کے لئے اتنا ہی have a good day good night بائی